وصحہ اقرار الوکیل بالخطومة عند القاضی وعند غیره لا هذا عند ابي حنیفة ومحمد رحمہم اللہ وعند ابي یوسف رحمہ اللہ یجوز وإن كان عند غیر القاضی وعند زفر وعكذا عند شافعی رحمہم اللہ لا یجوز اصلا لأنه مامور بالخطومة لا بالإقرار ولنا أن الخطومة يراد بها الجواب فتضمن الإقرار صورت مثل آئیے ملانا ایک شخص نے مثلا میرے اوپر دعویٰ کیا بھئی کیا کیا دعویٰ کیا میرے اوپر مال کا کہ آپ نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے میں نے انکار کیا اور ایک شخص کو وکیل بالخطومت بنایا کہ تم کیا کرو میری طرف سے خطومت کرو تو یہ وکیل بالخطومت بنایا میں نے خطومت کے لیے تو یہ جا کر انکار کرے گا بھئی رد کرے گا کہ میں نے اس کے مدعی کے کوئی پیسے نہیں دینے تو کیا اگر وہ اقرار کر لے تو وہ اقرار کر سکتا ہے وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں کہتے ہیں بھئی اگر قاضی کے سامنے وہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میرے معاقل نے واقع کیا ہے اس کے پیسے دینے ہیں تو اس کا اقرار معتبر ہے امام طرفین کے نزدیک اور اگر قاضی کے علاوہ عام لوگوں میں کہیں اقرار کر لیتا ہے تو وہ اقرار معتبر سورہ سمجھ میں آئے تو وکیل بالخطومت کو وہ اقرار کر سکتا ہے لیکن اس کا اقرار معتبر کب ہوگا جو قاضی کے پاس ہو اگر قاضی کے علاوہ کہیں اور اقرار کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں وصح اقرار الوکیل بالخطومت عند القاضی اور صحیح اقرار وکیل بالخطومت کا قاضی کے پاس وعند غیر ہی لا اور قاضی کے علاوہ کے پاس لا بے معتبر صحیح نہیں ہے اس کا اقرار یہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وعندہ بی یوسف رحمہ اللہ یجوز وانتان عند غیر القاضی امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے چاہے قاضی کے سامنے اقرار کرے چاہے قاضی کے علاوہ کہیں اور کسی کے پاس اقرار کر دے تو وہ بھی صحیح اس کو بھی پھر بیانہ کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے معتبر ہے بھئی وعندہ زفر رحمہ اللہ وقضا عندہ شافی امام زفر اور اسی طرح امام شافر احمد اللہ جو ہیں ان کے نزدیک لا یجوز اصلا سیرے سے جائز ہی وکیل بالخصومت بھئی وہ اللہ کے ساتھ جواب دے گا نعم کے ساتھ وہ جواب اقرار نہیں کر سکتا لئنہو معمور بالخصومت لا بالاقرار اس لئے کہ وہ معمور بالخصومت ہے اس کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے خصومت کرنے کا یعنی اس کو کہ خسم کو ہر چیز میں کیا کرو رد کرتے رہو لا بالے قرار یہ قرار کا حکم اسے نہیں دیا گیا ولنا اور ہم جواب ہماری دلیل یہ کہ انالخصومت یرادو بیہالجوابو کہ خصومت سے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے جواب میں نے ایک تو شخص وکیل بنایا کہ اب میری طرح سے کیا کرو خصومت کرو یعنی میری طرح سے جواب دو اس کو کیا کرو تو جواب جیسے اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی طرح نام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھئی لہٰذا اس کے جواب مراد ہے پتزمن الائقرارات وہ اقرار کو بھی متضمن ہے وہ جواب بھئی شامل ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی قطوکیل رب المالک فی لہو بقبض مالہ آن المخفول آنہو سورت مسئلہ یہ بھئی سورت مسئلہ یہ میں نے زید کو ایک گاڑی خروف کی اس نے اب گاڑی کے عیوز میں مجھے ایک لاس روپیات دینا ہے لیکن ابھی نہیں دے گا مجھے چھ ماہ کے بعد دے گا بھئی تو چھ ماہ کے بعد اس نے مجھے سمن دینے ہیں اور اس کے سمن کے عیوز پھر میں اس سے کیا لے لیتا ہوں کوئی زامن لے لیتا ہوں کفیل لے لیتا ہوں کہ بھئی زمانت دو مجھے کہ چھ ماہ بعد تم میرے پیسے دے دوگے وہ ایک شخص کو لے آیا جس نے مجھے زمانت دے دی کہ یہ کیا کرے گا چھ ماہ بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا ادا کر دے گا اچھا آپ بھئی جب وقت آیا میں کیا کرتا ہوں میں اسی کفیل کو اپنا وکیل بنا دیتا ہوں کیا کرتا ہوں اسی کفیل کو اپنا وکیل بنا کر بیشتا ہوں کہ جاؤ بھئی وہ جس شخص نے میری گاڑی مجھ سے خریدی تھی جس کی طرف سے آپ نے زمانت دی تھی جاؤ اس مکتول لعنہو سے کیا کرو میرا مال وصول کر کے لے آو بھئی تو کہتے ہیں بھئی یہ وکیل بنانا اس کفیل کو اسی مال کے لیے وصولی کے لیے جس کی اس نے کفالت دی تھی زمانت دی تھی یہ توکیل درست نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آیا کفیل کو کیا بنانا وکیل بنانا اسی مال کو وصول کرنے کے لیے جس کی اس نے زمانت دی تھی یہ توکیل درست نہیں یہ وکیل بنانا درست نہیں کیوں نہیں درست بھئی کہتے ہیں کہ وکیل اس کو کہتے ہیں جو غیر کے لیے کام کرے اور یہاں تو وکیل اپنے لیے کام کر رہا ہے وکیل بھئی جب آپ بناتے ہیں تو وہ اپنے لیے کام کرتا ہے یا آپ کے لیے کرتا ہے بھئی وہ آپ کے لیے غیر کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن یہاں وکیل اگر ہم کفیل کو وکیل بنائے تو وہ تو اپنے لیے کام کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ جب مقفول آن بھو وہ مال ادا کر دے گا تو وکیل کا ذمہ کیا ہو جائے گا زمانت سے وہ بری ہو جائے گا وہ تو لہذا تو وہ گویا اپنے لیے کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو کفالت سے بری کرنے کے لیے تو یہ کوئی توقید درست نہیں ہے مسئلہ سمجھایا ہے بچ تو اوپر آیا تھا وعند غیره لا باقیوں کا قاضی کے علاوہ کسی کے پاس اقرار کرتا ہے وکیل بالخسومت تو وہ صحیح نہیں کتوکیل رب المال جیسے کہ یہ توکیل صحیح نہیں کتوکیل رب المال جیسے کہ وکیل بنانا کس نے بنایا وکیل رب المال نے کسی کو بنایا کفیلہو کسی چیز کا وکیل بنانا اپنے مال کے قبضے کا وکیل کونسا مال کہ کس سے بھئی عن المقفول عنہو مقفول عنہو جس کی طرف سے اس نے زمانہ دی تھی اس سے بھئی اے کمال آیا صحو توکیل رب المالک فی لہو یہ یعنی جیسے کہ صحیح نہیں ہے وکیل بنانا رب المالک فی لہو اپنے کفیل کو بی قبض المقفول عن المقفول عنہو کہ وہ قبضہ کرے کس پر بھئی مقفول بھی بھئی وہ مال جس کی اس نے کیا دی تھی زمانہ دی اسی پر قبضہ کر لے کس سے مقفول عنہو سے لے کر بھئی لئنن الوکیل من یعمل لغیرہ اس لئے کہ وکیل وہ شخص ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے اپنے علاوہ کے لئے وَهُنَا يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ اور وہاں تو وہ یہاں پر تو وہ اپنے لئے عمل کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر لے کفالت سے بھری کر لے وَمُصَدِّقُ الْوَكِلِ بِقَبْزِ دَيْنِهِ اِنْكَانَ غَرِيمًا اُمِرَدِبْ بِدَفْعِ دَيْنِهِ الْوَكِيلِ صورتیں مثلا یہ بھئی ایک آدمی جو غائب ہے بھئی کہیں اور ہے مثلا مکہ میں ہے بھئی یہاں پر ایک شخص اڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا وکیل ہوں وہ جو شخص مکہ گیا ہوا ہے میں اس کا تو وہ اکل ہے غائب تو یہاں پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا وکیل ہوں اور زید نے اس کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے بھئی تو اس غائب نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے اس ایک لاکھ کی وصولی کے لئے لاؤ بھئی اس کا ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو مدیون بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ہاں واقعی یہ کیا ہے اس غائب کا وکیل ہے تو کہتے ہیں اب اس مدیون ان کو حکم دیا جائے گا کہ دین اس کے حوالے کر دو جب وکیل نے دعویٰ کیا کہ وہ وکیل ہے غائب کا اور مدیون نے کیا کر دی اس کی تصدیق کر دی تو اب مدیون کو کیا حکم دیا جائے گا کہ دین اس کے حوالے کر دو چنانچہ وہ دین اس کے حوالے کر دے گا پھر آ کر وہ غائب آیا مالا نا بعد میں حاضر آ گیا آنے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا وکیل نہیں تھا میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا آپ نے اسے پیسے کیوں دیئے تو اب وہ جو مدیون تھا اس کو دوبارہ اسے پیسے دینے پڑیں گے اسے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ اسے پیسے دینے پڑیں گے بھئی دوبارہ اسے پیسے دینے پڑیں گے دوبارہ اس افصیل کو وہ آپ پیسے دے دے گا وہ موکل کو پیسے دے دے گا اچھا بھئی وہ جو وکیل کو اس نے ادائیگی کر دی تھی وہ کہتے ہیں بھئی وہ تو اس کی اپنی غلطی ہے اس نے خود کیا کیا تھا اقرار کیا اس کی تصدیق کی تھی کہ یہ اس کا وکیل ہے تو پھر کیا کریں بھئی کہتے ہیں بھئی اس وکیل پر یہ رجوع کرے گا لیکن زمان نہیں لے سکتا اس سے ہاں اگر وہی مال اس کے پاس ابھی بھی باقی ہے تو اس سے لے لے اگر سارا باقی ہے تو سارا لے لے اگر آدھے سے زیادہ جتنا وہ خرچ کر چکا ہے وہ خرچ ہو گیا تو ماں باقیہ کو کیا کر لے اسے لے لے زمان نہیں لے سکتا چاہے وہ سارا خرچ کر چکا ہو چاہے کچھ خرچ کر چکا ہو وکیل سے وہ زمان نہیں لے سکتا صورت سمجھ میں آگئی بھئی کیونکہ اس نے خود اقرار کیا خود اس کی تصدیق کی تھی یہ معنی ہے وَمُصَدِّقُ الْوَكِيلِ اور وکیل کی تصدیق کرنے والا کونسا وکیل بِقَبْزِ دینِ ہی اس کے دین پر قبضے کے وکیل کی تصدیق کرنے والا انکان غریمن وہ تصدیق کرنے والا اگر کیا ہو قرضدار ہو یعنی مدیون ہو امیرہ بِ دَفْعِ دَيْنِ ہی الْوَكِيلِ تو اس کو حکم دیا جائے گا دین حوالے کرنے کا کس کے وکیل بھئی اس نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اس خائف کا وکیل ہے پھر اس غریم کو کیا حکم دیا جائے گا کہ دین کس کے سکت کر دو اب وکیل کے سکت کر دو اے دار عجل اندابہ کے ایک آدمی نے کہا نَهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ کہ وہ کسی غائب کا وکیل ہے بِقَبْزِ دَيْنِ ہی مِنَ الْغَرِيمِ اس غائب کے دین پر قبضہ کرنے کا اس کے غریم سے اس کے قرضدار سے فَسَدْ دَقَهُ الْغَرِيمُ تو قرضدار نے بھی اس کی تصدیق کر دی امیرہ بِ تَسْلِيمِ دَيْنِ الْوَكِيلِ تو اس قرضدار کو مجیون کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دین سپرد کر دے اس وکیل کے سُمْ مَنْ قَذَبْهُ الْغَائِبُ پھر اگر وہ غائب آیا اور اس نے تقضیب کر دی اس کی وکیل کی تقضیب کر دی دَقَهَالْ غَرِيمُ الْيْهِ ثَانِيًا تو حوالے کرے گا غریم اس کے دین کو ثانِيًا دوسری مرتبہ وَيَرْجَوْبِهِ عَلَ الْوَكِيلِ اچھا بھئے وہ جو وکیل کو دے دیا تھا اس نے پہلے کہتے ہیں وہ رجوع کر لے گا اس کے ساتھ حال الوکیلی کس پر وکیل پر کس چیز میں رجوع کرے گا فِي مَا بَقِيَ جو مَا بَقِيَا ہو اس کے پاس اس میں اگر سارا پڑا ہے تو سارا لے لے اگر کچھ خرچ کر چکا ہے تو وہ مَا بَقِيَا اس سے رجوع کر کے واپس لے لے وَفِي مَا زَعَلَا اور جتنا ضائع ہو چکا ہے اس میں رجوع نہیں کر سکتا اچھا بھئے یہ غائب کو دوبارہ کیوں دے گا وہ ایک دفعہ تو دے چکا ہے کہ لئے اَنَّا غَرْضَهُ مِنْ دَفْعِهِ بَرَا عَتَرْ ذِمَّتِهِ اس لئے کہ یہ جو غریم نے کہ غرض کیا تھی مِنْ دَفْعِهِ غرض کے دین کو جو اس نے وکیل کے حوالے کیا تھا اس کی غرض کیا تھی بَرَا عَتُ ذِمَّتِهِ کہ اس کا ذمہ کیا ہو جائے بری ہو جائے یہ دین سے بری ہو جائے فارغ ہو جائے اس لئے اس نے وکیل کے حوالے پیسے کر دیئے تھے پر ایزا اللہ میں احسن غرض ہو پس جب اس کی غرض حاصل نہ ہوئی اس کا ذمہ بری ہوا حاصل نے تو موکل نے تو آ کر کیا کہہ دیا میں نے تو اسے وکیل بنایا ہی نہیں تو اس کی غرض حاصل نہ ہوئی تو ینتقض الدفع تو وہ جو حوالے اس نے کیا تھا وہ کیا ہو گئی وہ توڑ گئی وہ ختم ہوئی مرانا اما انزا لا یزمنہ باقی اگر وہ مال ضیا ہو گیا ہے تو وکیل کو زامن نہیں بنا سکتا اسے زمان نہیں لے سکتا لینہو اتارفا اس لئے کہ اس نے خود اعتراض کیا تھا انہو محقن فی القبضی کہ وہ حق پر ہے قبضے میں وہ کس پر ہے حق پر ہے وہی قبضے میں اس نے خود تصدیق کی تھی کہ یہ اس کا وکیل ہے ولی سرزاد بھی اتھالو من التزمینی اور اس سے واپس لے لینا ما بقیہ کو اس سے واپس لے لینا اتھالو یہ زیادہ آسان ہے من التزمینی اس پر زمان زامن بنانے سے سمجھ میں آیا ایک صورت یہ ہے نا کہ ما بقیہ اس سے واپس لے لے وکیل کو جو اس نے مال دیا تھا اس سے کیا کرے ما بقیہ لے لے ایک صورت یہ ہے کہ اس سے کیا لے لے اس سے زمان لے بھئی کہ اس نے کیوں خرچ کیا کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے خود چونکہ اعتراف کیا تھا کہ وہ حق پر ہے وہ واقع وکیل ہے اور مال لے رہا ہے تو لہٰذا اب اس کو زامن نہیں بنایا جائے گا بلکہ ما بقیہ ہے اس سے لے لیا جائے گا تو اس سے واپس مال کو لے لینا یہ زیادہ آسان ہے اس کو زامن بنا دینے سے فَلَهُ وِلَایَتُ الزَّلِقَ وَلَا وِلَایَتُ حَاذَا تو اسے اس کی ولایت تو ہوگی یعنی ما بقیہ کو واپس لینے کی ولایت تو ہوگی لا ولایت حَاذَا لیکن اس چیز کی ولایت نہیں ہوگی یعنی زامن بنانے کی ولایت اس سے زمان نہیں لیں گے صورت میں سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں بھئی اِلَّا اِذَا كَانَ الزَّمِنَهُ عِندَ دَفْعِهِ اَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ عَلَى الدِّعَائِهِ غَيْرَ مُصَدِّقٍ وَقَالَتَهُ ہاں اے دو صورتوں میں زمان لے گا بھئی اس صورت میں تو زمان نہیں تھا جب مجیون نے کیا کر دی تھی وکیل کے تذرک کر دی تھی اب دو صورتوں میں زمان لے گا کہ وکیل کو پیسے دیتے ہوئے اس نے وکیل سے زمان بھی لے لیا ہو اس سے زمانت لے لی ہو وکیل نے کہاو بھئی میں اگر غائب نے آ کر میرے وکیل ہونے کا انکار کیا تو میں تمہیں یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا تو وکیل نے زمانت دے لی تھی لہذا اس صورت میں اب وکیل پر کیا آئے گا زمان آئے گا اس سے زمان لے لے بھئی ساری رقم واپس لے لے گا ایک یہ صورت کہ وکیل کو پیسے دیتے ہوئے اس سے زمان بھی لیا تھا دوسری صورت یہ کہ بغیر تصدیق کے اس کے مال حوالے کر دیا تھا وکیل نے دعوت کیا تھا کہ میں کس کا وکیل ہوں وہ جو غائب ہے مکہ کے اندر اور اس نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہاں تم اس کے وکیل ہو بلکہ ویسے ہی اس کے دعوت پر ہی مال اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا تو اس صورت میں بھی زمان لے گا کیونکہ اس نے اس کی تصدیق نہیں کی مگر یہ کہ اس زمان بنایا ہو اس وکیل کو عند دفعی اس دین کے عدیتے ہوئے اور دفع الیہی یا حوالے کیا تھا مال اس وکیل کے علت دعائی اس کے دعوت کرنے پر ہی مال حوالے کر دیا تھا غیرہ مصدقین اس حال میں کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والا تصدیق کرنے والا نہیں تھا وقالتہ وہ اس کے وقالت اس کی وقالت کی تصدیق یہ بغیر ہی اس نے اس کے دعوے پر مال حوالے کر دیا تھا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بیان قال الوکیل بہنی طور کے وکیل نے یوں کہا وکیل نے زمانہ دی تھی مال لیتے ہوئے یوں کہا تھا ان حضر الغائب اگر وہ غائب آ گیا حاضر ہوا وانکر توقیل اور اس نے مجھے وکیل بنانے کا انکار کیا فَإِنِّي الزامین وحاضر مالی تو میں اس مال کا زامین ہوں یہ ایک صورت دوسری صورت کیا تھی کہ اس کی تصدیق یہ بغیر ہی اس کے مال حوالے کر دیا تھا وہ بطلہ رہے ہیں عَوِي الغَرِيمُ الدَّفَعَ إِلَيْهِ یا وہ قرضدار نے مال اس کے حوالے کر دیا تھا بِنَا عَنْحَلَ دَعْوَ الْوکیلِ بِنَا بَرْكِسْكِ وَكِيل کے دعوے کی مال اس کے حوالے کر دیا تھا بغیر اس کے کہ تصدیق کرے اس کی وقالت کی ان دو صورتوں کے اندر اگر غائب آ کر انکار کر دیتا ہے وکیل کا فَالْغَرِيمُ يُزَّمِّنُ الْوَكِيلَ تو غرین کیا کرے گا خرمدیون کیا کرے گا زامین بنائے گا کس کو وکیل کو کب اگر مال کیا ہو کیا ہو زیادہ ہو گیا ہو وَإِنْ كَانَ مُودَ عَلَّمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ بَائِ وَإِنْ كَانَ مُودَ عَنْ گزشتہ صفحے پر مطن آیا تھا اِنْ كَانَ غَرِيمًا اس پر آتف ہے مولانا عبارت یوں بن گئی وَمُصَدِّقُ الْوَكِيلِ بِقَبْزِ عَيْنِ ہی کر دین کی جگہ کیا ہو جائے گا عَيْنِ ہی اِنْ كَانَ مُودَ عَنْ بَائِيْهِ اِنْ كَانَ صورتِ مسئلہ اسی طرح ہے بس اب مدیون کے بجائے والا امی کو بنا لیں مودا جس کے بعد امانت رکھی جائے میں نے ایک آدمی کے پاس اپنی امانت رکھوائی کی یہ گاڑی اب یہ گاڑی اس پر دین نہیں ہے بلکہ اس کے پاس بطورے امانت کے ہیں میں چلا گیا مکہ بعد میں ایک شخص آیا میں غائب تھا وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا وہ جو مکہ میں شخص ہے میں کیا ہوں اس کا وکیل ہوں لاؤ گاڑی میرے حوالے کر دو اس کی اس نے مجھے بھیجا ہے اس گاڑی کی وصولی کے لئے مودا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے بھی کیا تصدیق کر دی کہ ہاں یہ اسی کا وکیل ہے امانت کی وصولی کے لئے آیا ہے کہتے ہیں اب اس کو حکم نہیں کیا جائے گا کہ گاڑی کیا کرو اس کے حوالے دین میں حکم دیا جاتا تھا جب وہ تصدیق کر لیتا تھا تو کیا حکم دیا جاتا تھا کہ دین اس کے حوالے لیکن عین کے اندر اگر معین چیز ہے تو وہاں پر حوالے کرنے کا حکام نہیں کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں اسے کے دونوں میں فرق ہے یہ عین یہ اس مودع کی ہے یا اس شخص کی ہے جو غائب ہے یہ عین اس شخص کی ہے جو غائب ہے لہٰذا غیر کے مال کے اندر اس کی تصدیق معتبر نہیں اس نے تو تصدیق کر دی یہ اس کا مال ہے لیکن یہ اس کا اپنا مال ہے کوئی یہ گاڑی کے بارے میں اس نے کہا ہاں بھئی یہ کہا وکیل کس نے بھیجا ہے اسے غائب نے کس نے بھیجا ہے غائب نے وکیل کو کس لئے بھیجا ہے مودع تصدیق کر رہا ہے کہتا ہے بھئی غائب نے واقعی اس کو بھیجا ہے کس کے لئے گاڑی کی وصولی کے لئے بھیجا ہے تو یہ اپنے مال کے بارے میں اس کی تصدیق کر رہا ہے یا غیر کے مال کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے غیر کے مال کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے تو غیر کے مال کے بارے میں اس کی تصدیق کا کوئی اعتبار ہے اور دین کے مسئلے میں وہ دین بیعین ہی جو درہم و دنانیر تھے وہی دیے جاتے ہیں یا ان کا مثل دیا جاتا ہے ان کا مثل دیا جاتا ہے اور مثل اس دائن کے تھے یا مثل پر اس مدیون کے اپنے تھے بھئی بھئی آپ کا میں نے کتنا دینا ہے ایک لاکھ روپیا دینا ہے میں آپ کو ایک لاکھ روپیا دیتا ہوں تو کیا یہ بیعین ہی وہی آپ کے نوٹ ہیں یا یہ نوٹ میرے اپنے ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ میرے اپنے نوٹ ہیں تو یہ اس کے مثل ہیں اس لئے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو دین کے اندر مثل دیا جاتا ہے اور مثل کا مالک کون ہوتا ہے مدیون خود ہوتا ہے تو جبکہ عین کے اندر مالک کون تھا وہ غائب تھا لیکن دین کے اندر مالک کون ہے مدیون خود ہے سمجھ میں آیا تو لہٰذا یہ اس کا اپنا مال ہوا تو اس کے اندر اس کی تصدیق تو معتبر لیکن وہ جا ہے وہ غیر کا مال ہے اس کے اندر اس کی تصدیق معتبر سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح کہ نہیں آئی بھئی یہ دیکھو ایک مسئلے میں ہے دین ایک مسئلے میں ہے عین دین کا مالک کون ہے دین کا مالک مدیون خود ہوتا ہے بھئی وہ اپنی طرف سے بھئی اس جیسے درہم دے رہا ہے ان کے مثل دے رہا ہے بیعین ہی وہ درہم تو تو جب ان کا مثل دے رہا ہے تو اپنی جیس سے دے رہا ہے تو اپنی جیس میں مال ہے وہ اس کا اپنا ہے تو تصدیق دین کے اندر جو اس نے کی وہ اپنے مال پر کی یا غیر کے مال پر کی اپنے مال پر لیکن عین کا مالک تو وہ غائب ہے تو عین کے بارے میں اس کی تصدیق کا اعتبار نہیں لیکن دین کے میں اس کی تصدیق کا یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ مُودَان اور اگر وہ تصدیق کرنے والا مودار تھا یعنی جس کے بعد امانت رکھوائی جائے وہ شخصہ لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِحَا اِلَيْهِ اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اس وضیعت کو اس وکیل کے حوالے کرنے کا اِنْكَانَ مُصَدِّقُ الْوَكِيلِ مُودَان اگر وکیل کی تصدیق کرنے والا مودار تھا یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی جائے لَمْ يُؤْمَرْ اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بِدَفْعِ الْوَدِعَاتِ وضیعت کے حوالے کرنے کا دیکھا بِدَفْعِحَا اُوپر مطن میں ہاں زمیر کس کو راجے ہے شارعہ میں کیا بتلا دیا وضیعت کو تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بِدَفْعِ الْوَدِعَاتِ اس وضیعت کے حوالے کرنے کا الَلْمُدْعِ الْوَكَالَتِ مُدْعِيَ وَقَالَتِ کے سُفُرْتِ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا لَأَنَّ تَفْدِقَهُ بِقْرَارُنْ عَلَى الْغَيْرِ اس لیے کہ یہاں پر جو تصدیق ہے اس کی وہ اقرار کس پر ہے غیر پر غیر کے مال پر اقرار ہے بِخِلافِ الدَّینِ بِخِلافِ کس کے دین کا فَإِنَّ دُوِيُونَ تُقْضَ بِي عَمْثَالِحَا اس لیے کہ دویون جو ہیں ان کو عدا کیا جاتا ہے ان کے مثلوں کے ساتھ بھئی ان کے ان کے مثلوں کے ساتھ وَالْمِثْلُ مِلْكُ الْمَدْيُونِ اور مثل تو ملک ہے کس کی مدیون کی تو وہاں اس کا اقرار معتبر یہاں پر اقرار معتبر نہیں وَلَوْ قَالَتَرَكَهَا الْمُودِ عَمِيرَاتَ اللِّ وَصَدَّقَهُ الْمُودَ عُمِرَ بِالْدَّفْعِ إِلَيْهِ اب یہی صورت ہے مولانا بھوڑا سا فرق آگیا ایک شخص نے دوسرے پر پاس کیا رکھوائی ہے گاڑی امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی ہے بھئی بعد میں اس کا بیٹا آیا مولانا اس نے کیا کہا دعوت اس نے کہا بھئی کہ میں وہ جس نے امانت رکھوائی تھی اس کا بیٹا ہوں اور وہ امانت رکھوانے والے یعنی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے بھئی اور یہ گاڑی انہوں نے بطور وراست کے میرے لئے چھوڑی ہے بھئی یہ گاڑی انہوں نے بطور وراست کے میرے لئے ہے تو اب میرے حوالے کر دی جائے اور مود تو یہ ہے مدعی یہ کون سلام کر رہا ہے مدعی اور مودہ بھئی جس کے بعد امانت رکھوائی گئی وہ بھی تصدیق کرتا ہے اس کی کہ یہ واقعی کیا ہے اس کا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اگر یہاں پر عین ہے لیکن مودع مر چکا ہے مودع کیا ہے مر چکا ہے لہذا یہاں تو اب اس میں ملکیت کی اہل وہ اہلیت ہی نہ رہی مردہ مالک بن سکتا ہے کسی چیز کا نہیں تو اس میں جو مر چکا ہے اس میں ملکیت کی اہل نہیں تو یہ مال کس کا ہوا اسے معلوم ہوا مدعی کا ہوا اور یہ مودع بھی کیا کر رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے لہذا یہاں پر اس چیز کو حوالے کرنے کا حکم دیا جائے سورت سمجھ میں آگئے وَلَوْ قَالَا اور اگر مدعی نے کہا تَرَكَهَا الْمُودِعْ مِیرَا سَنْ لِیٰ کہ چھوڑا ہے اس عین کو مودع امانت رکھوانے والے نے مِیرَا سَنْ لِیٰ میرے لئے بطور مراز کے چھوڑا ہے وَسَدْتَقَهُ الْمُودَعْ اور اس کی تصدیق کس نے کر دی مودع جس کے بعد امانت رکھوائی کی تھی اس نے بھی تصدیق کر دی امیرَ بِدْدَفْعِ الْيْهِ تو اس کو اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا ایتا دعویٰ کیا کسی شخص نے کہ ان المودع ماتا کے مودع یعنی امانت رکھوانے والا مر چکا ہے وَتَرَكَ الْوَدِعَةَ مِیرَا سَنْ لِی اور وضیعت کو اس نے میرے لئے بطور مراز کے چھوڑ دیا ہے وَسَدْتَقَهُ الْمُودَعْ اور تصدیق کر دی اس کے مودع نے امیرَ بِدْدَفْعِ الْيْهِ اس کو حکم دیا جائے گا اس کے حوالے کرنے کا صورت سمجھ میں آگئی ایسی میں تیسری صورت بھئی ایک شخص کے پاس دوسرے نے اپنی گاڑی بطور امانت کے رکھوائی بطور امانت اب ایک شخص آیا دعویٰ کیا اور آ کر کہتا ہے لاؤ بھئی یہ گاڑی میرے حوالے کر دو اس مودع کے پاس آیا جس کے بعد گاڑی رکھوائی گئی تھی بھئی آپ گاڑی آپ کے کیوں حوالے کر دیں کہتا ہے بھئی مودع جس نے امانت رکھوائی تھی آپ کے پاس وہ اس گاڑی کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے بھئی کیا کیا ہے تو مودع کا کلام کیا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مودع اس گاڑی کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے لہذا اس گاڑی کو میرے حوالے کیا جائے اور مودع جس کے بعد گاڑی رکھوائی گئی تھی اس نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی مودع کیا کر چکا ہے اس گاڑی کو اس کے ہاتھ بیچ چکا ہے تو کیا اس کو گاڑی حوالے کرنے کا حکم کیا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی مودع ابھی بھی زندہ ہے بھئی وراست کے مسئلے میں تو مودع مر چکا تھا اس لئے ہم نے حکم دے دیا کہ وہ گاڑی کس کے حوالے کر دی جائے وارد کے حوالے لیکن یہاں پر مودع تو ابھی بھی زندہ ہے تو لہذا وہ گاڑی کا مالک وہ مودع ہے تو اس کا اقرار کا اعتبار نہیں بھئی اس کے اقرار کا کیونکہ یہ اقرار ہوا علا مال غیر وراست میں بھی اقرار علا مال غیر تھا لیکن وہ غیر کیا تھا مر چکا تھا اس نے ملکیت کی احلیت ہی نہیں رہی تھی تو وہ تو مال ہی کس کا بن چکا تھا وارد کا اور یہاں پر اس نے گاڑی اس کے بطور امانت کے رکھائی ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہے صرف شراطہ دعویٰ کیا ہے مودع نے صورت سمجھ میں آئی تو اس سے پوچھا جائے گا اور بغیر اس کی صرف تصدیق کرنے پر مال اس کے حوالے گاڑی اس کے حوالے نہیں کی جائے گی بھئی مدعی کے وَلَوِدَّا شِرَاءَ مِنْهُ اور اگر مدعی نے دعویٰ کر دیا خریدنے کا کس سے مِنْهُ اَيْمِنَ الْمُدِعُ امانت رکھوانے والے سے خریدنے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میں اس سے خرید چکا ہوں لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِ الْوَدِعَةِ اور اس نے بھی کیا کر دی مودع نے بھی اس کی تصدیق کر دی لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِ الْوَدِعَةِ تو اس کو مودع کو حکم نہیں دیا جائے گا وَدِعَت حوالے کرنے کا اے دعویٰ کیا کسی شخص نے اَنَّهُشْتَرَا مِنَ الْمُدِعِ کہ اس نے خرید گیا ہے اس عین کو مودع سے وَصَدَّقَهُ الْمُدَعِ اور مودع نے بھی اس کی تصدیق کر دی لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِ الْوَدِعَةِ الْمُدْعِ تو مودع کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ حوالے کر دیں مودعی کے لَأَنَّ الْمُدْعِيَ اَقَرَّ بِمِلْكِ الْغَيْرِ اس لیے کہ مودعی نے اقرار کیا ہے کس کا غیر کی ملکیت کا جی سمجھے یہ کس کی گاڑی ہے غیر کی گاڑی ہے لیکن میں نے خرید لی ہے وَالْغَيْرُ أَحْلٌ لِلْمِلْكِ اور غیر کیا ہے وہ مودع بھئی مودع کیلئے ملکیت کا اقرار کیا ہے اور وہ غیر کیا ہے ملکیت کا احل ہے کیوں لی اَنَّهُ حَيُن کیونکہ وہ زندہ ہے اور زندہ شخص کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَ الْبَعِ عَلَى ذَلِكَ الْحَيِّ تو تطیق نہیں کی جائے گی اس بیع کے دعویٰ میں اس زندہ کے خلاف بخلاف مسئلہ تلعرسی بخلاف وراست کے مسئلے میں لِنَّهُمَ اتَّفَقَ عَلَى مَوْتِ الْمُودِعِ اس لیے کہ وہاں پر دونوں نے اتفاق کیا تھا مدعی نے بھی اور مودع نے بھی کس پر اتفاق کیا تھا مودع کی موثر فَقَانَّ حَاذَا فَقَانَّ حَاذَا اتَّفَقَ عَلَىٰ أَنَّهُ مِلْكُ الْوَارِسِ تو گویا ان دونوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ یہ کس کی ملکیت ہے وارس کی اور یہاں پر تو ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے یہاں کس جس کا اقرار ہے شراء شراء یعنی ملک ہے غیر کی لیکن میں نے اس سے خریدی اور وہاں پر جس نے مدعی تھا لیسے کہ یہ اسی کا مال ہے کیونکہ وراست میں جب مورس مر گیا تو مالی کون وارس تو وارس کہہ رہا ہے یہ میرا مال ہے اور مودع بھی کہہ رہا ہے ہاں واقعی یہ اس کا مال ہے تو یہ وہاں دونوں متفق تھے کہ یہ اسی شخص کا مال ہے وَمَنْ وُقِّلَ بِقَبْضِ مَالٍ وَدَّعَ الْغَرِيمُ قَبْضَ دَعِنِهِ دَفَعَ إِلَيْهِ سورتِ مسئلہ یہ میں نے آپ کو وقیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ بھئی زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے وہ دین جا کر اس سے وصول کر لو تو میں نے آپ کو مال پر قبضے کا وقیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر کیا کرو زید سے میرا مال وصول کر لو آپ گئے زید سے کہا لاؤ بھئی وہ مال پھلا کا میرے حوالے کر دو میں اس کا وقیل ہوں تو زید جو مدیون تھا جو غریم تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی آپ کا مواقل وہ مال میرے سے وصول کر چکا ہے جس کی وصولی کے لئے اس نے آپ کو بھیجا ہے وہ مال پہلے میرے سے وصول کر چکا ہے اچھا تو کہتے ہیں اس صورت میں اور اس کے پاس کوئی بینا بھی نہیں ہے غریم کے پاس مدیون کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مال حوالے اور اس کے پاس کوئی بینا بھی نہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں اسے حکم دیا جائے گا کہ مال کس کے حوالے کر دو وقیل کے حوالے کر دو صورت سمجھ نہیں آئی مال وقیل کے حوالے کر دو کہتے ہیں بھئی وقیل سے قسم لے لی جائے وہاں پر کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا مواقل اس سے مال لے چکا ہے یہ قسم اس سے اٹھوالے کہتے ہیں نہیں بھئی وقیل کیا ہے مواقل کا نائب ہے اور قسم اصل مواقل پر تو آیا کرتی ہے نائب کیا ہے دوسرے کی طرف سے قسم نہیں اٹھا سکتا تو وقیل کو یہ قسم دینا ضرورت نہیں کہ تم قسم اٹھاؤ کہ اس نے تمہیں مال تمہیں علم نہیں ہے کہ مال تمہارے مواقل وصول کر چکا ہے تو پھر بھئی کیا 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 جائے گا مال کو وقیل کے حوالے بھئی دیکھو نا بھئی آپ مال وصول کرنے کا اس نے کیا دعویٰ کر دیا کہ مال تمہارا مواقل میرے سے وصول کر چکا ہے بھئی یہ نا اس کے پاس کوئی نہیں تو اس کو کیا حکم بھیا جائے گا کہ مال کس کے حوالے کر دو وقیل کے حوالے کر دو اور وقیل سے قسم نہیں طلب کی جائے گی اچھا ہاں پھر جو جس کو جو مواقل ہے اس کو طلب کیا جائے گا اور اس سے قسم لی جائے گی کیا لی جائے گی قسم لی جائے گی وصول کیا ہے یا وصول نہیں کیا تو اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر تو بات چھیک ہو گئی اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مال پہلے وصول کر چکا ہے تو پھر کیا کیا جائے یہ تو دوسری طفل وقیل کو دینے کا ہم نے حکم دیا تھا کہتے ہیں کوئی حرش نہیں وقیل کو اگر غلطی سے دینے کا حکم بھی دے لیا خطہ ظاہر ہو گئی تو اب کیا کیا جائے اسی وقیل کو دوبارہ بلا کر وہ مال اسے واپس لے لیا جائے طلافی ممکن ہے یہاں پر اس لئے دینے کا حکم دیا وَمَا وَكِّلَ بِقَبْزِ مَالٍ اور وہ شخص جس کو وقیل بنایا گیا مال پر قبضے کا وَدْعَلْ غَرِيمُ تو یہ مال وصول کرنے کیا تو دعویٰ کر دیا غریم نے قددار نے کیا دعویٰ کیا قبضہ دائنی ہی کہ اس کا دائن جو ہے وہ کیا کر چکا ہے اس مال پر قبضہ کر چکا ہے دعویٰ ایلئی ہی تو یہ مال کیا کرے گا اس کے وقیل کے حوالے کرے گا اگرچہ اس نے دعویٰ کر دیا لیکن چونکہ اس کے بیانہ نہیں تو کیا کرے گا مال کس کے حوالے کر دے گا وقیل کے حوالے کر دے گا وَسْكُفْ لِفَ دَائِنُوهُ عَلَىْ قَبضِهِ اور قسم طلب کی جائے گی اس کے دائن سے عَلَىْ قَبضِهِ اُسْ دین پر قبضے کی دائن کون تھا موکل کون تھا موکل سے قسم طلب کی جائے گی تو کیتے ہیں اس کو حلیفہ دائنوهُ قسم طلب کی جائے گی اس کے دائن سے عَلَاْ قَبضی اس دین پر قبضے کی لَلْوَقِيلُو کس بات کے جاننے پر بِقَبْضِ الْمَوَقِلِ دَيْنَا کہ موکل دین پر قبضہ کر چکا ہے کیا کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ موکل دین پر قبضہ کر چکا ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے آیا وکیل مولانا دین پر قبضے کا مِنَ الْمَدْيُونِ کس سے مجیون سے دین پر قبضے کے لئے فَدَعَ الْمَدْيُونِ دعویٰ کر دیا مجیون نے اَنَّ دَائِنَ قَدْ خَبَضَ دَيْنَهُ کہ دائن جو ہے وہ تحقیق اپنے دین پر قبضہ کر چکا ہے وَلَا بَيِّنَةَ لَهُولُ اور اس حال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بینا نہیں ہے يُو مَرُ بِدَّقْعِلَ الْوَكِيلِ تو حکم دیا جائے گا مجیون کو مال حوالے کرنے کا وکیل کو فَإِذَا حَزَرَ دَائِن پھر اس کے بعد جب دائن حاضر ہو جائے وَأَنْكَرَ الْقَبْضَ اور وہ کیا کرے قبضے سے انکار کرو يُستحْلَقُ تو اسے کیا طلب کی جائے گی قسم طلب کی جائے گی وَلَا يُستحْلَقُ الْوَكِيلُ اور وکیل سے قسم طلب نہیں کی جائے گی لِأَنَّ دَائِنَا قَبْضَ دَائِنَا کہ تو قسم اٹھا کہ تو نہیں جانتا کہ مواقل دین پر قبضہ کر چکا ہے یہ قسم وکیل سے طلب کیوں لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُ اللَّهُ اسے کے وکیل کیا ہے دائن کا نائب ہے اور قسم نائب پر کبھی بھی نہیں دائن شخص کسی دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر قسم اٹھا لے ایسا نہیں کر سکتا اَقُولُ اللہ میں صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اِنِ دَعَال مَدْيُونُ کہ اگر دعویٰ کر دیا مدیون نے مدیون نے کیا دعویٰ کیا بھئی اوپر کے آیا مطن میں کہ وکیل سے قسم نہیں لی جائے گی صاحبِ شرحِ وِقَایہ فرمانے لگے ہیں کہ میری رائی یہ ہے کہ وکیل سے کیا کی جانی چاہیے قسم لی جانی چاہیے سمجھ میں آیا تو جب وہ قسم اٹھا لے گا تو اب مال اس کے حوالے کر دیا جائے اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو مال کے طلب بھی وہ نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں ہے اقولو میں کہتا ہوں اینی دَعَال مَدْيُونُ اگر دعویٰ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُعَقِّلَ یہ دعویٰ کر دیا اَنَّكَ تَعْلَمُ کہ تُو جانتا ہے اَنَّ الْمُعَقِّلَ قَبَزَتْ دَيْنَا کہ موکل کیا ہے دین پر قبضہ کر چکا ہے دعویٰ یہ کون کر رہا ہے محمدیون وکیل کو کہہ رہا ہے بھئی تم بھی جانتے ہو کہ دائیں کیا کر چکا ہے دین پر قبضہ کر چکا ہے وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعِلْمَ اور وکیل نے اس جاننے سے اس علم سے انکار کر دیا اس چیز کے جاننے سے انکار کر دیا يَنْبَغِيْ أَنْيُسْتَحْلَفَةْ مناسب یہ ہے کہ اس کو اس سے قسم دلک کی جائے کیوں؟ لِأَنَّهُ الدَّعَا عَمْرًا اس لیے کہ مدعینِ مجیون نے دعویٰ کیا ہے ایسے عمر کا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْوَكِيلُ کہ جس کا وکیل اگر اقرار کر لے يَلْزَمُهُ تو یہ عمر کیا ہو جائے گا اس پر لازم ہو جائے گا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ طَلَبُ الدَّین اور باقی نہیں رہے گا اس وکیل کے لئے دین کی طلب کرنا وکیل پھر دین کی طلب بھئے مجیون نے کیا دعویٰ کیا کہ تُو جانتا ہے کہ دائن کیا کر چکا ہے میرے سے دین وصول کر چکا ہے یہ ایسا عمر ہے کہ وکیل اگر اس کا اقرار کر لے گا تو اس پر وہ عمر لازم ہو جائے گا اور اب اسے دین کی طلب کرنے کا حق نہیں رہے گا تو لہٰذا یہ اس قسم کا ماملہ ہے فیدہ انکرہو پس اس چیز کا جب اس نے انکار کیا ہے یستحلق ہو تو اس کو کیا دیں اس سے طلب کی جانی چاہیے پھر ہم بھئے سورت سمجھ میں آئی بھئے وَلَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ بِعَيْبٍ قَبْلَ حَلْفِ الْمُشْتَرِي لَوْقَالَ الْبَاعِعُ رَضِيَهُوَ بِهِ سورتِ مسئلہ یہ بھئے بھئے میں نے گاڑی کسی سے خریبی تھی گاڑی خریدنے کے بعد اب اس میں مجھے کسی آئیب کا پتہ چلا میں نے آپ کو وکیل بردرد بنایا بھئے کہ جاؤ اس مبیعہ کو کیا کر دو مشتری پر بائے پر واپس لوٹا دو اس آئیب کی وجہ سے اس کے اندر یہ آئیب موجود ہے آپ کو گاڑی لے گئے بھئے آپ کو گاڑی لے گئے اور بائے کو کہا بھئے اس آئیب کی وجہ سے یہ گاڑی اب آپ بس لو بھئے آپ نے گاڑی پیچی تھی اس میں یہ آئیب ہے بھئے بھئے مشتری موکل جس نے بھیجا وہ وہاں پر موجود نہیں اب بائے کیا کہتا ہے بائے کہتا ہے بھئے یہ گاڑی خریدتے ہوئے یہ آئیب اس نے دیکھا تھا اور وہ اس پر راضی تھا یہ ایسا آئیب نہیں ہے جو میں نے اسے بتلایا نہ ہو یا اس نے دیکھا نہ ہو بلکہ اس آئیب کے ساتھ گاڑی خریدنے پر راضی تھا لہذا اس آئیب کی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکتا تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھئے مثلا اس کے پاس بیانہ نہیں ہے کہ یہ خریدتے ہوئے آئیب پر راضی تھا اس کی بیانہ نہیں ہے تو کیا پچھلے مسئلے میں بھی بیانہ نہیں تھی اور اس نے دعویٰ کیا کیا تھا دین کے مسئلے میں کہ وہ میرے صرف مسئلہ اور بیانہ نہیں تھی تو ہم نے وکیل پر قسم نہیں ڈالی تھی بلکہ کیا حکم دیا تھا کہ مال وکیل کے حوالے کر دے تو یہاں پر بھی بھئے اب اس کے پاس بیانہ نہیں تو وکیل کو قسم تو نہیں دی جائے گی بھئے تو پھر کیا آپ مبعہ واپس کر دیا جائے بھائے کو کہتے ہیں نہیں بھئے یہاں پر مبعہ آیت کی وجہ سے بھائے کو واپس اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک کہ مشتری یعنی موقع خود حاضر ہو کر قسم نہ اٹھا لے کہ میں اسے پر راضی نہیں تھا جب وہ قسم اٹھا لے گا پھر کیا کر دیا جائے گا مبعہ کو کہتے ہیں بھئے یہ کیا وجہ ہے وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ وہ دین کس کے حوالے کر دو وکیل کے حوالے کر دو کوئی حرج نہیں اور یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں مبعہ واپس کرنا ہی نہیں ہے جب تک کہ مشتری یعنی موقع آ کر قسم نہ اٹھا لے بھئے ابھی واپس کر دو آ کر وہ قسم سے اگر انکار کر دیتا ہے تو چیز اس کو واپس دے دو اور اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو مسئلے کو اسی طرح برقرار سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں میں فرق ہے وہاں پر تلافی ہو سکتی تھی ایک چیز ہم نے وکیل کو دے دی ہے پتا چلا کہ یہ غلطی سے دی گئی ہے پہلے بھی ادائیگی ہو چکی ہے دوبارہ یہ ادائیگی وکیل کو کی گئی ہے لہذا وکیل کو بلائے جائے گا اور اس سے وہ مال واپس لے لیا جائے لیکن یہاں تلافی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہاں پر اگر ہم حکم دے دیتے ہیں کہ وکیل کیا کر دے اب مبیعہ کو بھائے پر واپس کر دے تو یہ واپس کرنا یہ بیعہ کو فسخ کرنا یہ واپس کرنا کیا ہے بیعہ کو فسخ کرنا ہے اور امام صاحب کے نزدیک کوئی قاضی جب ایک بات کا فیصلہ کر دے تو چاہے وہ کیا ہو درست نہ ہو پھر بھی فیصلہ ظاہراً بھی ناقض ہو جاتا ہے اور باطنان بھی تو ظاہراً بھی بے فسخ ہو جائے گی اور باطنان بھی بے فسخ ہو جائے گی تو بے فسخ ہو گئی والا نا اب دوبارہ اس کی تلافی کی کوئی صورت ہے دوبارہ اگر آ کر وہ قسم سے انکار بھی کر دے اب مبیعہ بائے سے لے کر مشتری یعنی موکل کے حوالے نہیں کیوں کیونکہ بے فسخ ہو چکی اس بات پر اب ہم مبیعہ بائے سے لے کر دوبارہ مشتری کے حوالے کریں تو یہاں تلافی کی ممکن ہی نہیں ہے بھئی لہذا اس وجہ سے یہاں پر واپس کی واپسی کا حکم ہی نہیں دیں گے جب تک کہ مشتری آ کر قسم نہ اٹھا لے کہ میں کوئی صاحب پر راضی نہیں تھا جب وہ یہ قسم اٹھا لے گا تو اب کیا کیا جائے گا بے کو فسخ کر کے مبیعہ لٹھا دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے وَلَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ بِعَيْبِينَ اور واپس نہیں کر سکتا وکیل وَعِيْبِينَ کسی عیب کی وجہ سے قبل حل فی المشتری مشتری کے قسم اٹھانے سے پہلے واپس نہیں کر سکتا لَوْقَالَ الْبَائِوْقَدْ اگر بائے نے یوں کہا رَضْ يَهُوَ بِهِ کہ مشتری کیا ہے اس بار راضی ہو چکا ہے سورت پس لارے وَقَلَ الْمُشتری رَجُلًا رض دین ہے با ہونی چاہیے مشتری نے وکیل بنایا کسی آدمی کو بِرَدِّ الْمَبِعِ کس بات کر بھئی مبیع کو واپس کرنے پر بِالْعَيْبِ عَيْبِ کی وجہ سے وَغَابَ الْمُشتری اور مشتری خود کیا ہوا غائب یعنی وہ وہاں پر موجود وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں فَارَادَ الْوَكِيلُ الرَّدَّ پَسِرَادَ کیا وکیل نے چیز کو لٹانے کا فَقَالَ الْبَائِ تو بائے جب گیا تو بائے کہنے لگا رضی المشتری بِالْعَيْبِ کہ مشتری تو عیب پر راضی ہو چکا تھا سمجھ میں ہے ضمیر کے مرجع بتلا دی یہ مطن میں کیا تھا رضیہ ہوا بِہی معلوم ہوا ہوا ضمیر کس کو راجے ہے مشتری کو اور بِہی کی ہاں ضمیر عیب ہوئی فَقَالَ الْبَائِ بَائِ کہتا ہے رضی المشتری بِالْعَيْبِ مشتری تو عیب پر راضی تھا فَالْوَقِيلُ اللَّهِ اَرُضُّ بِالْعَيْبِ تو وکیل واپس نہیں کر سکتا عیب کی وجہ سے حتی احلیف المشتری یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو کر قسم اٹھا لے کہ یہ قسم اٹھا لے کہ انہو لم يرغب العیبی کہ وہ اس عیب پر راضی نہیں تھا بچ فرق کیا دونوں مسئلوں میں اوپر دین کا مسئلے میں آپ نے پھر بھی واپس کروا دیا تھا اور یہاں واپس کیا حکم ہے کہ واپس نہ کر وَالْفَرْقُ بَيْنَ حَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الدَّینِ اور اس مسئلے میں اور دین کے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ انتدارکہ ممکنن تھی مسئلہ دینی کہ تلافی جو ہے وہ ممکن ہے دین کے مسئلے میں بِسْتِرْضَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ ساتھ واپس لوٹانے اس چیز کے جس پر وکیل نے قبضہ کیا تھا بھئی تلافی دین میں حضرتی تھی وکیل نے جس پر قبضہ کیا تھا وہ چیز اسے واپس لے کر کس کو دے دی جائے مدیون کو واپس دے دی جائے کب اذا ظاہرحل خطا ہو جبکہ خطا ظاہر ہو جائے عِندَ نُقُولِ رَبِّ دینِ جبکہ ربُدین کیا کر دے قسم اٹھانے سے انکار کر دے جب خطا ظاہر ہو گئی ربُدین نے قسم سے انکار کر گیا تو معلوم وہاں جو اس کو مال لیا گیا تھا وہ غلط تھا دینا تو پھر وکیل سے مال لے کر واپس دے دو اس کو وہاں ہونا غیر ممکن ہیں لیکن یہاں پر تلافی ممکن نہیں لئے اس لیے کہ قضا بھی فتخ البعہ وہ کیا ہوگی صحیح ہے وَإِن ظاہرَ الخطا اگرچہ خطا ظاہر ہی کیوں نہ ہو جائے یعنی قاضی ایک دفعہ فتخِ بیعہ کا فیصلہ کر دے تو فتخ بیعہ ہو جائے گی اگرچہ بعد میں خطا ہی ظاہر ہو جائے عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَ اللَّهِ امامِ آزَابُ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ لِأَنَ الْقَضَاءِ اِنْفُذُوا ظاہِرَا وَبَاطِنَا عِنْدَا ہو اس لیے کہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے ظاہرن بھی اور باطنن بھی امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین کے نزدیک کیا مسئلہ تھا ظاہرن تو نافذ ہوگا باطنن نافذ یعنی عِنْدَا نَاس بھی نافذ امام صاحب کے نزدیک عِنْدَا نَاس بھی نافذ ہو گیا عِنْدَا اللَّهِ بھی نافذ ہو گیا جبکہ صاحبین کے نزدیک عِنْدَا نَاس تو ظاہر نافذ ہوا ہے عِنْدَا اللَّهِ نافذ نہیں تو جب نافذ ہو جائے گا تو بے خصف ہوئی جب بے خصف ہو گئی فلا يستخلف المشتری بعد ذالکہ تو اس کے بعد مشتری کو قسم دوبارہ نہیں کیونکہ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں بھئی کیونکہ بے خصف ہو چکی ہے اب چیز واپس نہیں کی جا سکتی وَأَمَّا عِنْدَهُمَا اور باقی صاحبین جو ہیں ان کی نزدیک فَقَدْ قَالُوا وہ فرماتے ہیں يَجِبُ أَن يَرُدَّ بِالْعَيْبِ کہ یہاں پر بھی کیا کیا جائے واجب ہے چیز کو عیت کی وجہ سے بھئی اوپر کیا تھا دائن موجود نہیں تھا اور مجیون نے کیا کی تھی دعویٰ کیا تھا لیکن اس کے پاس بیانہ نہیں تھی تو کیا حکم دیا تھا ہم نے مال کس کے حوالے کر دے وَقِيل کے تو یہاں پر بھی مشتریہ خود حاضر نہیں ہیں اور متعی کے پاس بیانہ نہیں تو کیا کیا جائے گا فیصلہ کہ یہ مبیعہ عیت کی وجہ سے بھائی کو واپس لوٹا دے قاضی فیصلہ کر دے بھائی کو فسخ کر دے اور مبیعہ کس کے سفر کر دے واپس پھر بعد میں اب مشتری کو طلب کیا جائے گا بات ابھی ختم نہیں بھی مالانا اس کو طلب کر کے اب اس سے کیا طلب کی جائے گی قسم اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے پھر تو بات ٹھیک اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی اپنے پچھلے فیصلے کو منسوخ کر دے باتل کر دے اور پھر وہ مبیعہ بائے سے لے کر کس کے حوالے کر دے مجھ سے مالوں وہ اس نے صحیح واپس نہیں لٹایا بھائی درست نہیں تھا اس کا لٹانا تو واپس اس کو کر دے بھائی تو ان کے نزدید قاضی اپنے فیصلے کو باتل کر سکتا ہے کیونکہ ظاہران نافذ ہوا تھا باتنا نافذ ہی نہیں ہوا فقاض قالو صاحبین فرماتے ہیں یجب انیردہ کہ واجب ہے کہ اس چیز کو صاحبین کے نزدید فقاض قالو تو تحقیق فقہا فرماتے ہیں صاحبین کے نزدید مسئلہ یوں ہے کہ یجب انیردہ واجب ہے انیردہ بلعیبی کہ اس چیز کو واپس کیا جائے کس کی وجہ سے عیب کی وجہ سے کما بھی مسئلہ تھی دین جیسے کہ دین کے مسئلے میں تھا لئے اِنَّ تَذَارُقَ مُمْكِنُ اُنَا اِنْدَهُمَا اس لیے کہ یہاں پر بھی تلافی ممکن ہے صاحبین کے نزدید بھی بطلان القضائی قضا کے بطلان کے ساتھ پہلے فیصلے کو قاضی کیا کر دے باطل کر دے تو تلافی ہو جائے گی وَقَدْ قِيل اور تحقیق کہا گیا ہے الْأَصَحُ عِنْدَ عِنْدَا بِيُوسفَ اَصَحْقُ اِمَا بِيُوسفَ رحم اللہ کے نزدیک اَصَحْقِ یہ ہے کہ رد کو مؤخر کر دیا جائے دونوں فصلوں میں دین میں ہم نے کیا حکم دیا تھا وَقِيل کو دے دیا جائے اور صاحبین کے نزدیک جی وہاں صاحبین کے نزدیک بھی یہی تھا اور یہاں پر یہاں پر صاحبین کے نزدیک یہاں پر بھی کیا کر دیا جائے گا دے دیا جائے وہاں پر بھی رد وہ وہ دین کس کے حوالے کر دے وَقِيل کے حوالے کر دے اور یہاں پر بھی مَبِعَ کس کے حوالے کر دیا جائے بائے کے حوالے کر دیا جائے لیکن امام عِنْا بِيُوسفَ حَمْ اللہ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں رد نہ کیا جائے رد کو وَاخَرْ کر دو إِلَا يَسْتَحْلَفَ یہاں تک اس دائن سے یا مشتری سے کیا طلب کر لی جائے قسم بھئی وہاں کر قسم اٹھائے گا یا قسم سے انکار کرتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جائے اس سے پہلے ادائیگی کا حکام نہ دیا جائے وَمَنْ دَفَعْ إِلَا آخَرَ آشْرَةً بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی میں سفر پر جا رہا تھا میں نے آپ کو بھئی دس ہزار روپے دیئے کہ لو بھئی یہ میرے گھر والوں پر خرچ کرنا جب تک میں آنا جاؤں بھئی ان کو ضروریات ضرورت کی چیزیں بازار سے خرید کر دیتے رہنا بھئی آہ تو آپ ہوئے وکیل بھئی وکیل بالانفاق بھئی وکیل بھئی خرچ کرنے کے وقیل ہیں بھئی اچھا آپ نے کیا کیا وہ دس ہزار تو آپ کے پاس پڑے تھے آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے رہے دس ہزار پورا خرچ کر دیا تو کیا آپ نے اپنی جیب سے دس ہزار خرچ کیے اب وہ جو دس ہزار میرے آپ کے پاس پڑے ہیں کیا وہ اب آپ کے ہو گئے عیوز ہو گئے یا عیوز نہیں ہوئے کہتے ہیں بھئی یہ وہ عیوز ہو گئے آپ نے جو خرچ کیے ان دس ہزار کے عیوز میں اب وہ دس ہزار کس کے ہو گئے آپ کے ہو گئے سورة سمجھ میں آگئی ومن دفع الاخرہ اور جس نے حوالے کیے دوسرے شخص کے آشرتان مدد دراہیم لیون فقہ علیہ اہلہی تاکہ وہ خرچ کرے اس دینے والے کے گھر والوں پر فانفق علیہیم آشرتان تو اس وکیل نے خرچ کہے ان پر دس بھئی ایسے دس آشرت علیہیم آشرتان لہو ایسے دس خرچ کیے جو لہو کس کے تھے وکیل کے اپنے تھے موکل نے جو پیسے دیئے تھے وہ خرچ نہیں کیے بلکہ اپنی جیب سے اتنے ہی خرچ کیے فہیہ بیہا تو یہ جو دس ہیں تو یہ جو اس کے پاس دس پڑے ہیں یہ اس خرچ والے دس کے عیوز ہو جائیں گے بھئی سورت سمجھ میں آئے گئے فہیہ بیہا تو یہ ان کے عیوز میں ہو جائیں گے تو یہ دس اس دس کے عیوز میں ہو جائیں گے کہا گیا ہے یہ استحصان ہے اور قیاس کے اندر وہ متبرع ہو جائے گا بھئی قیاس کے متبرع کا معنی سوار کے لئے کوئی کام کرنا بھئی جب میں نے جو دس ہزار دیئے تھے وہ آپ نے خرچ نہیں کیے تو قیاس کے مطابق یہ اس کا عیوز نہیں ہونے چاہیے میں نے تو آپ کو دیئے سے دس ہزار آپ نے میرے دس ہزار خرچ نہیں کیے یہ اپنی جیس سے خرچ کر رہے ہیں آپ اور میں نے آپ کو اپنی جیس سے خرچ کرنے کہا نہیں میں نے تو آپ کو اپنے الگ پیسے دیئے تو یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں گویا اپنی طرف سے کر رہے ہیں بطور سواب کے تو یہ دس آپ کے خرچ ہو گئے اور وہ دس ہزار اب بھی میرا ہی ہے وفی القیاس تو یہ قیاس ہے وفی القیاس یہ سیر متبرعن بینفاق ماہ ملکو ہو اور قیاس میں وہ متبرع ہو جائے گا قیاس کے دباتے متبرع ہوگا بینفاق ماہ ملکو ہو بوجہ خرچ کرنے اس چیز کو جو اس کی اپنی ملکی اپنی ملکیت اس نے خرچ کیا تو یہ متبرع ہے لیکن استحسان میں یہ دس اس دس کے عوض ہو جائیں گے اور وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان الوکیل ابیل انفاق کی وکیل بشیرائی اس لئے کہ وکیل بل انفاق جو ہے دراصل وہ وکیل بشیرائی اور وکیل بشیرائی جب اپنی جیل سے خرچ کر دیتا ہے تو موکیل پر کیا کر سکتا ہے رجوعہ کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی اس کے پیس دیہ ہوئے پیسوں میں رجوعہ کر سکتا ہے والخکم فی ہمازہ کرنا حکم وکیل بشیرائی کے اندر وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا یہی بات کہ وکیل بشیرائی کیا کر سکتا ہے موکیل پر رجوعہ کر سکتا ہے تو یہاں بھی اس کے پیسوں میں رجوع کر کے اسے لے لے گا اس کے بدل میں بابو عزل الوکیل یہ بات ہے وکیل کو معذول کر دینے کے بیان میں بھئی آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا تو کیا آپ اس کو معذول کر سکتے ہیں معذول نہیں کر سکتے کہتے ہیں بھئی آپ کی مرضی ہے آپ نے وکیل بنایا تھا ایک مسئلے میں آپ اس کے مسئلے سے پہلے ہی پہلے کیا کر دیتے ہیں اس کو میں نے آپ کو بیجا کے جاؤ بھئی میرے لئے گاڑی خرید کر لاؤ ابھی آپ نے گاڑی خریدی نہیں تھی میں نے پہلے ہی آپ کو معذول کر دیا تو میرا یہ معذول کرنا صحیح ہے لیکن شرق یہ ہے کہ وکیل کو بھی اس کا علم ہو آپ کے جانتے ہو آپ کے سامنے میں کیا کروں آپ کو معذول کروں یا آپ کو اطلاع پہنچا دوں کہ میں نے آپ کو معذول کر دیا اگر آپ کو اطلاع نہیں پہنچی اور آپ نے گاڑی خرید لی تو وہ کس کی طرف سے شمار ہوگی وکیل ہی کی طرف سے شمار ہوگی للمواکیل عزلو وکیلی مواکیل کو حق حاصل ہے اپنے وکیل کو معذول کر دینے اور یہ معذول کرنا موقوف ہے وقیفہ کی ضمیر کس کو راجے ہے عزل کو یہ عزل یہ معذول کرنا موقوف ہے علی علمی اے علی علم الوکیلی کس کے علم پاس وکیل جان کو پتر لگے گا تو وہ معذول ہوگا ورنہ نہیں اور وقالت باطل ہو جاتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے بھی یا وکیل یا وکیل میں سے کوئی ایک مر جائے وقالت کیا ہو جاتی ہے باطل اسی طرح وَجُنُونِهِ مُتْبِقًا وقالت باطل ہو جاتی ہے ان دونوں جنونی اَجُنُونِ اَحَدِهِمَا حَادِمِ کس کو راجے اَحَدِهِمَا کو بھئی ان دونوں میں سے کسی ایک مجنون ہو جانے اس کی وجہ سے بھی مُتْبِقًا اس حال میں کہ وہ جنون کس قسم کا ہو مُتْبِق ہو یعنی دائمی ہو جدہ ہونے والا نہ ہو مُتْبِق مانت دائمی جو جدہ نہ ہو مُکمل جنون مراد ہے مُکمل جنون بھئی ایک آدمی اس کو جنون کا ویسے دورہ کڑتا ہے تھوڑی دیر کے لئے اور ایک آدمی مُکمل مجنون ہو جاتا ہے یعنی سارے چوبیس گھنٹے گزر گئے وہ مُکمل کس حالت میں ہے جنون کے حالت میں یا پورا مہینہ گزر گیا وہ کس حالت میں ہے یا پورا سار گزر گیا وہ کس حالت میں ہے جنون تو یہ تین قول ہیں مولانا جنون مُتْبِق کسے کہتے ہیں امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں پورا مہینہ جنون رہے یہ کیا ہے جنون مُتْبِق ہے امام صاحب کے نزدیک بھئی یوم اور لیل کا اکثر حصہ اس پر جنون رہے تو یہ کیا ہے جنون مُتْبِق ہے اور امام محمد یوم اور لیل سے جو زیادہ ہو جائے ایک دن رات سے زیادہ ہو جائے یہ جنون مُتْبِق ہے اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جنون مُتْبِق کتنا ہے ایک سال ہے تو ان دونوں میں سے کسی ہے کہ مجنون ہو جانے سے اس حال میں کہ وہ جنون کس قسم کا ہو مُتْبِق ہو تو اس قرآن میں بھی وقالت باطل ہو جائے گی چاہے وقیل جو مجنون ہو جائے چاہے موقع اب بھئی جنون مُتْبِق کسے کہتے ہیں کہتے ہیں جنون مُتْبِق شَهْرٌ عِنْدَابِ یوسف رحمہ اللہ جنون مُتْبِق جو ہے وہ ایک ماہ ہے کس کے نزدیک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کیوں ایک شہر ماہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ سے روزِ رمض پورے ماہ رمضان کے کیا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے طاقت ہو سکتے ہیں بھئی وَعِنَّ وَعَنْهُ اور امام صاحب سے روایت یہ ہے کہ جنون مُتْبِق وہ ہے جو ایک دن اور رات سے زیادہ ہو کیونکہ اس کی وجہ سے پانچ نمازیں کیا ہو جاتی ہیں ساقت ہو جاتی ہیں وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ حَوْلٌ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جنون مُتْبِق کیا ہے ایک سال ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ساری عبادتیں کیا ہو جاتی ہیں ساقت ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ زکاة کی ادائیگی بھی کیا ہو جاتی ہے اس سے ساقت ہو جاتی ہے کہتے ہیں فَقُدْ دِرَ بِهِ اَحْتِعَاتًا تو مقدر کیا جائے گا اس کو اس حال کے ساتھ احتیاطن بھئی احتیاطن کس کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا جائے گا کس کے ساتھ مقرر کیا جائے گا سال والی مقدار بھئی احتیاط اس میں ہے احتیاط کیا ہے اس میں ہے لیکن کہتے ہیں فتوہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے کہ ایک ماہ جنون رہے تو یہ کیا تھا جنون مطبق ہے کیونکہ ایک دن والا قول وہ قلیل ہے ایک سال والا وہ کسیر ہے اور ماہینے والا قول متوسط وَلِحَاقِهِ اس کا عطب بھی جنون ہی پر ہے وَتَبْتُلُ الْوَقَالَتُ بِلِحَاقِهِ اور وَقَالَت بَاطِل ہو جائے گی بواجہ مل جانے کے ہاں امیر آجے ہیں احدو ہما کو ان دونوں میں سے کسی وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک مل گیا کس بی دار الحرب کس کے ساتھ بھئی دار الحرب کے ساتھ یعنی دار الحرب چلا گیا مرتدن اس حال میں کہ وہ کیا تھا یعنی وکیل یا موکل میں سے کوئی مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے تو اس طور پر اس نے بھی وقالت کیا ہو جاتی ہے باطل باطل ہو جاتی وقذا بی عجز مؤکل مقاتبا اسی طرح وقالت باطل ہو جائے گی بی عجز مؤکل جبکہ وکیل کا مؤکل کیا ہو جائے آجز ہو جائے اس حال میں کہ مقاتبا وہ دیکھو ایک مقاتب تھا مقاتب کسے کہتے ہیں جسے آقا نے کیا کہا اتنا مال لیا آزاد اس مقاتب آزاد آزادی کی طرح ہوتا ہے سارے معاملات کرتا ہے آقا اسے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا وہ مال کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اس مقاتب نے یہ جو پیسے کٹے کر رہا ہے اپنے لئے آزادی کے لئے اس نے ایک وقیل کو بنایا تھا اور آپ نے پڑھا ہے اگر مقاتب عیجز کا اظہار کر دے آقا سے کہہ دیں نہیں میں اس نے پیسے میں نے بڑی کوشش کی کچھ بھی نہیں بھو رہا بھئی کتابت ختم ہوئی اب وہ پھر عام غلام بن گیا آقا اسے کیا کرے گا خدمت وغیرہ لے گا تو مقاتب نے ایک شخص کو وکیل بنایا تھا یہ بیعو شراب وغیرہ کسی بھی مسئلے کے اندر اور پھر مقاتب نے عیجز کا اظہار کر دیا جب عیجز کا اظہار کیا تو کتابت ختم جب کتابت ختم ہو گئی تو اس نے جو وقیل بنایا تھا اس کی وقالت بھی ختم ہو جائیں یہ معنی ہے وقیل کے موکل کے عاجز آ جانے کی وجہ سے اس حال میں کہ وہ کیا تھا مقاتب تھا وحجر اور اسی طرح موکل کے محجور ہو جانے کی وجہ سے مازون ہے اس حال میں کہ وہ کیا تھا مازون وقالت باطل ہو جائے گی کیسے بھئی دیکھو بھئی میرا ایک غلام تھا میں نے اس کو اجازت دی دی تیجارت کی تو مازون ہوا حبد مازون تو حبد مازون تو آپ کو پتا ہے بیو شراء وغیرہ سارے معاملات کر سکتا ہے اس حبد مازون نے آگے کسی کو اپنا وقیل بنایا لیکن بعد میں میں نے اس کا اذن ختم کر دیا یہ پھر عام غلام بن گیا آپ نے محجور بن گیا جب یہ آپ نے مازون نہ رہا اذن ختم ہوا تو اس نے وقیل بنایا تھا اس کے وقالت بھی کیا ہو جائے گی باطل یہ معنی ہے بحجری معاقل ہی حضر امیر موکل کو راجے ہے کہ موکل کیا ہو جائے محجور ہو جائے معزون اس حال میں کہ وہ کیا تھا معزون تھا وقت راق شریک اینی اور اسی طرح بھئی وقالت باطل ہو جائے گی دو شریک کے جدہ ہو جانے سے بھئی میں اور زید شریک تھے ہم دونوں مل کر کاروبار کر رہے میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا مال شرکت کے اندر بھئی تم بھی وکیل ہو اس مال کے دی کیا کر سکتے ہو بیعو شراء کر سکتے ہو تو پھر بعد میں میرا عزیز کا جھگڑا آیا ہم دونوں نے کیا کیا شرکت ختم کر دی شرکت جب ختم کی تو وہ وقالت بھی خود پا خود کیا ہو جائے کیوں کیونکہ وہ وقیل ہے کس چیز میں مال شرکت میں تو جب وقالت شرکت ختم ہوئی تو مال شرکت بھی باقی نہ رہا سورت سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وقت تیرا اکیش شریک اور دونوں شریک کے جدہ ہو کو پھر تصرف ہی کس کے اندر اور تصرف ہی مال شرکت مال شرکت میں تصرف کے اندر وقیل بنایا تیسرے کو فق سارا خوا پھر دونوں شریک آپس میں جدا ہو گئے تب سلول وقالت وقالت کیا ہو جائے گی بادل ہو جائے بھئی یہ جو تین صورتیں ہیں باقی تو بتایا تھا یہ جو تین صورتیں ہیں ان کے اندر یہ جو مقاتب معزون اور شریکین کے اندر وقالت باطل ہوتی تھی اس کے اندر وقیل کو پتا بھی نہ ہو پھر بھی وقالت کیا ہو جائے گی مقاتب میں کسی کو وقیل بنایا تھا اور خود عجز کا اظہار کر دیا خود با خود وقیل کیا ہو جائے گا معزون نے کسی کو وقیل بنایا تھا محقا نے اس کو محجور کر دیا خود با خود وقالت کیا ہو جائے گی ہتم اگر شریکوں میں سے ایک نے تیسرے کو وقیل بنایا تھا دونوں جدا ہو جدا ہوتے ہی فورا وقالت کیا ہو جائے اگر چھ وقیل کو پتہ ہی نہ ہو یہ معنی اگر چھ اس چیز کا علم نہ ہو وقیل کو با اس چیز کا علم نہ ہو ان تینوں میں سے کسی کا وقیل کن کا وقیل مقاتب اور دو شریک میں سے ایک وقیل لگا کہ اس علم نہ پھر بھی ختم و بتصر ف اور اسی طرح موکل کے تصرف کر دینے سے فیما اس چیز کی اندر وقیل بھی جس اس کو وقیل بنایا گیا تھا اس صورت میں بھی وقالت ختم دیکھو بھئی میں نے آپ کو بیجا آپ کو وقیل بنایا کہ بھئی میری یہ گاڑی بیچ دو ابھی آپ نے گاڑی نہیں بیچ تھی موکل کے تصرف کر دینے کی وجہ سے فیما اس چیز کے اندر وقیل بھی جس کو وقیل بنایا گیا تھا سوا ان بھئی چاہے وہ محل اب باقی ہو چاہے وہ محل ہی باقی بھئی اگر گاڑی میں نے خود دیش دی تو محل ہی باقی نہیں گاڑی کا جا کر نکاح نہیں کر وقیل نے خود ہی جا کر کیا کر دیا اسے نکاح کر دیا بھئی نکاح کر دیا سمجھ میں آیا تو آپ بھئی آپ بعد میں کیا ہوتا ہے اب بعد میں موکل اس کو طلاق دے دیتا ہے اور اس عورت سے جدہ ہو گیا تو اب بھی محل تو اب بھی باقی ہے تو کیا وقیل اب جا کر نکاح کروا سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی نکاح تو محل چاہے باقی ہو چاہے محل باقی نہ ہو دونوں صورتوں میں جب موکل خود تصرف کر رہے تو وقیل کو اب وقالت اس کی ختم برابر ہے کہ وہ محل تصرف کے لئے باقی ہی نہ رہے جیسے کہ وقیل بنایا ہو کسی کو آزاد کرنے کا پھر آقا موکل نے خود کیا کر دیا اسے آزاد کر دیا تو اب محل ہی نہیں تصرف کے لئے محل ہی باقی نہیں رہا کس کو آزاد کرے وہ تو پہلے آزاد ہو چکا جیسے کسی کو وقیل بنائے بے نکاح حمراتین کسی عورت سے نکاح پھر موکل نے خود اسے کیا کر لیا نکاح کر لیا پھر موکل نے اسے جدا کر دیا سمجھ میں آیا پھر تو وقیل کے لئے جائز نہیں کہ اب پھر اسے کیا کر دے موکل کا نکاح کر دے چلیے مانا حادہ والمرأم اللہ عالم بحقیقات الکلام